بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خوشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دھاتی شخص آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا چنانچہ بہا دیا گیا اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لائیا گیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر ڈال دیا ناظرین ان احادیث میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ پیشاب کی چھینٹیں ان کے جسم اور کپڑوں پر بلکل نہ پڑیں موسیقا موسیقا